اس نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو یہ کس نے کہا یہneath جسم عالم سے چھپ جانے والے ہزارت بڑے ہے ابوبکر صدیق بڑے ہیں بہت ہے ہی بڑے صحابہ قرار مطاضی ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ ہائی صاحب یار رکن یمانی کو ہاتھ لگانا جا کتے ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ ابوبکر صدیق جب دے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہمیں تو بڑے کی بات چاہیے چھوٹے کی بات تو نہیں لینے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں احمد رضا خان بڑے ہیں حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے فرمایا عشق میں انہوں نے کہا لوگ کیا سے کہتے ہیں سرکاتوں ماذا اللہ مطلب جندہ نہیں مانتے ماذا اللہ کہتے ہیں مردان میرے بھائی میری بات سنیے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کریں ہے کہ انہوں نے وہی بات کہی ہو جو احمد رضا خان نے کہا ہے مجھے ابوبکر صدیق سے ثابت میں مجھے میں آپ کے موں سے سننا چاہتا ہوں کیا کہا چاہتے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو لیکن مجھے دلیل چاہیے نا بھائی ابھی تو عالم لوگ دلیل دیں گے نا آپ تو یہاں پکڑ کے کیا دلیل آپ کچھ سنایا سنی آپ کسی عالم سے بات اب آپ جو بات کہہ رہے ہو آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بغیر دلیل کی کیوں کہہ رہے ہو پھر دلیل بھی رکھو آپ اپنے ساتھ کہ بھائی ہم عالم تو ہے نہیں نہیں تو آپ عالم نے بتایا نا تو بھائی دلیل بھی دو تاکہ میں کسی کو کہوں تو میں دلیل بھی دوں صرف کہہ تو زندہ ہے اور دلیل بھی نہیں ہے ایسے ہی کہ ہتھیار لڑنے کے لئے آگیا ہاتھ بھی ہتھیار بھی نہیں ہے بھائی لڑنے ہتھیار رکھو ساتھ میں اور جو بات احمد رضا خان نے کہا ہے کیا وہ بات امام حنیف رحمت اللہ نے فرمایا ہے امام شافر رحمت اللہ نے فرمایا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا ہے جو احمد رضا خان سے بڑے مسلمان ہیں اور پھر اس کے پہلے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں طلحان ہیں اچھرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین کیا ان لوگوں نے وہ بات کہی جو احمد رضا خان نے کہا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد لال رومان والے کا یہ کلپ آپ نے سنا جس میں وہ ایک عاشق رسول عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں روک رہا ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اس لین میں لگ کر مصطفیٰ کریم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر سلامی عرض کرنا چاہ رہا ہے سلام پیش کرنا چاہ رہا ہے را چلتے ہوئے کو اس لال رمال والے نے روکا اور روکر اس نے کہا کہ جناب یہ کیا پڑھ رہے ہیں اس نے بتایا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں ساتھ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کیا یہ ابو بکر صدیق نے کہا رسول کہتا ہے کہ یہ تو عالی حضرت کا شعر ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آگے سے وہ لال رمال والا کہتا ہے نہیں احمد رضا بڑھے ہیں یا حضرت عبقر صدیق بڑھے ہیں احمد رضا بڑھے ہیں صدیق اکبر بڑھے ہیں احمد رضا بڑھے ہیں امام بخاری بڑھے ہیں احمد رضا بڑھے ہیں امام اعظم بڑھے ہیں تو یوں کر کہ اس نے پورا شجرہ جو اس نے چند نام یاد کیوں ہیں تو بار بار ایک نام کو لے رہے ہیں اور کتنی مقدس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر کر رہے ہیں یہ بات کہ جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں یہ رودت الجنہ ہے جس کو ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں لوگ یہ اس مقام پر کھڑے ہو کر یہ لین سے عاشق رسول کو کھڑا کر کے اور اس پر یہ اتراز وارد کر رہا ہے کہ جناب تم بتاؤ اب وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہا ہے کہ بھائی میں عشق سے کہہ رہا ہوں معاملہ سنت نے فرمایا آل حضرت نے فرمایا تو آگے سے کہتا ہے نہیں اس کے لیے تو دلیل چاہیے نا اس نے کہا اور یہی ہر بندے کو کہنا چاہیے کہ جناب دلیل تو علماء کا کام ہے ہوتا ہی ہوں ہے دراصل کہ یہ مطارزین جو ہے نا یہ چلتے ہوئے کسی ریڈی والے کو پکڑ لیں گے سیکل والے کو روک لیں گے راج چلتے ہیں مسافق کو پکڑ کے بولیں گے اب بتاؤ ملاد کہاں سے ثابت ہے بتاؤ گیرمک شریف کہاں سے ثابت ہے اولیاء کورس مناتے ہیں کہاں سے ثابت ہے بتاؤ علم غیب کہاں سے ثابت ہے بتاؤ مصطفی کریم علیہ السلام کی حیات کہاں سے ثابت ہے تو یہ راج چلتے مسافر سے ایسے سوالات کرتے ہیں اگر واقعہ تن انہیں کوئی جستجو ہوتی اس بات کی تو یہ کسی عالم دین کے پاس آتے کسی مفتی کے پاس آتے اور آ کر کے ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے اور ان کا مسئلہ حل کر دیتے لیکن بدکسمتی سے انہیں عوام الناس کو پکڑ کر تو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ویڈیو بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے دیکھیں اس نے جو اعتراضات کی انشاءاللہ تازہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھئے ہمارا جو عقیدہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے یا دیگر انبیاء کے حوالے سے وہ کیا ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بالخصوص رحمت اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی اور جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اپنی نورانی قبروں میں اللہ تعالی کا دیا ہوا رزق آتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں کلام فرماتے ہیں اور سلام کرنے والوں کا جواب دیتے ہیں چلتے پھرتے اور آتے جاتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں وہ تصرفات فرماتے ہیں اور اپنی امتوں کے احوال و اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں حضرت محترم اس عقیدے کی وضاعت کرتے ہوئے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد الیازمی رحمت اللہ تعالی محترم یہ میرے پاس اس وقت بہار شریعت ہے اور اس کے جلد اول عقیدہ نمبر تین تیس لکھتے ہوئے مفتی امجد الیازمی رحمت اللہ تعالی قرآن و دیس کی روشنے میں یہ لکھتے ہیں جو ہمارا عقیدہ علیہ السنت کے یہ سننے اور اس کو یاد رکھیں عقیدہ مرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بہایات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہتے آتے جاتے ہیں تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موتاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے حیات شہدہ سے بہت عرف والا ہے فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا اس کی بی بی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائزے نہیں ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی وسائل زائری کے بعد ان کے زواج متعارات سے نکاح کرنا منع ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں حضرت محترم یہ سقیدے کی وضاعت ہے سقیدے کی وضاعت کے بعد ہم حیات انبیاء اکرام علیہ السلام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے اللہ کے انبیاء کیسے زندہ ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے آپ سمات فرمائیے دیکھئے سب سے پہلے یہ لال رمال والا کہتا ہے کہ جناب کسی بڑے کی بات لاؤ اب اگر وہاں پر وہ کوئی عالم ہوتے پہلی تو بات وہ علماء سے ٹکر ہی نہیں لیتا علماء کو نہیں پکڑتا وہ پکڑتا اس بندے کے جو بچارہ کوئی سادہ سا انسان ہوتا ہے جو عام عوام ہوتی ہے آپ نے ایسی ویڈیوز متعدد مرتبہ دیکھی ہوں گے کہ یہ وہاں کی فضاء بہت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہاں پر اشاکان مصطفیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بحث اگر اس کے بہت زیادہ شوق ہے تو کسی عالم سے رابطہ کرے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے ٹکر کسی عالم سے ہوئی اور اس عالم نے ان کو بولا کہ بھئی آپ بیٹھ جائیے یا کسی بیٹھا نہیں ہے اور اس نے بھاگنے میں اپنی آفیت سمجھی تو چلیں یہ کہتا ہے بھئی مجھے دلیل دو مجھے ثبوت دو تو اے لال رومان والے یہ دلیل سنو اور یہ ثبوت دیکھو قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ تمہارے تمام اعتراضات کا جواب اس میں موجود ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء زندہ ہیں ہمارا عقیدہ اور اس کی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی ہے اب جو وہابیاں ہیں بدمذہب ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے بلکہ یہی لال رومان والے کے جو اباں میں سے ایک نام آتا ہے مولوی اسماعیل دیلوی کا اسماعیل دیلوی نے ایک بات لکھی ہے نعوذ باللہ من ذالک کے نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو ان کا عقیدہ یہ کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے انت و جماعت کا چودہ سو سال سے یہی عقیدہ چلتا آ رہا ہے یہی نظریہ ہے جو قرآن و حدیث نے دیا تھا اور اسی پر قائم و دائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے انبیاء اللہ کے نیک لوگ زندہ ہیں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ہم یہ پیش کر رہے ہیں دیکھئے وہ کہتا ہے کسی بڑے کی بات کرو دیکھو اللہ الرمان والے کس بڑے کی بات کرنے لگا ہوں جس سے بڑا کوئی میں نہیں ہے وہ اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ پارہ دو ہے سورہ بکرہ آیت نمبر 154 اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں ہاں تمہیں خبر نہیں ہے ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سن کہتا ہے کسی بڑے کی بات کرو دیکھو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ رب العزت نے سورہ عمران پارہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو انتر میں ارشاد فرمایا فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں حیات مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم کی حیات پر دلیل ہیں کیونکہ یہ آیات شہداء کی حیات پر صراحت کے ساتھ لالت کر رہی ہیں حضرات محترم انبیاء اکرام علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام شہداء سے بہت عالی بہت افضل اور بہت عالی ہے اور بلند ہے ان کے لیے حیات بدرجہ اولہ ثابت ہو جائے گی کیونکہ ایک امتی اور عام سپائی جب اللہ تعالیٰ کی رامے قتل ہونے سے اپنی قبر میں زندہ ہے ماننا پڑے گا کہ اس کے امتی اور غلام کا آقا بھی اپنی قبر میں زندہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں من کانت حیاتو بنفس ہی یکونو مماتو بزہاب روح ہی ومن کانت حیاتو برب ہی فئنہو فئنہو ینتقلو من حیات طبعی ای حیات الاصلی وہی حیات الحقیقتی یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بنفس ہی زندہ ہے اور وہ اپنی روح کے نکلنے سے مردہ ہو جاتا ہے وہ شخص جو اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہے تو وہ حیات طبعی سے حیات اصلی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور یہ حقیقی ہے حقیقت کی تلوار سے قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے تو صدق اور حقیقت کی تلوار سے قتل ہونے والا کیسے مردہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کے کلام سے اگلی دلیل سنیے سورہ نسا آیت نمبر چون سٹھ ہے رب العزت نے ارشاد فرمائے رب العزت فرماتا ہے وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے حضرت محترم عیسیٰ مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے اور حضور پاک علیہ السلام کا ان کے لئے شفاعت کرنے کا حکم عام ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زائری میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائل زائری کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے حضرت محترم یہاں پر مہتاریزین یہ لال اور مال والے کی طرح کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر بھی اتراز کریں گے نہیں جی اس سے مراد تو ظاہر یہ یاد اس سے مراد تو زندگی کے معاملات ہیں کہ حضور جب زندہ ہے تو ان کے پاس آؤ تو یوں کرو یہ تو جناب والا بات کی بات نہیں ہے آئیے ہم بات والی بھی بات ثابت کر دیتے ہیں حضرت محترم شوائد الحق میں موجود ہے اور اس کے راوی مولا المسلمین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی تاجدار حلطا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ لسنا ہے ٹھیک ہے جی آپ شاید لال اور مال والے یہ بولے نہیں نہیں اس مراد تو زہری اس مراد تو زندگی ہے ابھی تو حضور ویسال فرما چکے ہیں ناؤز بللہ منا سنو سن لال اور مال والے مولا علی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رابی حضور پاکہ علیہ السلام کے تدفین کے تین دن بعد ہمارے پاس آیا فرما بنفسہ علا قبر فحثا علا راسہ من ترابی تو اس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ رگڑا اپنے سار پر قبر کی مٹی ڈالنا شروع کر دی اس نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں تو قبر انور سے آواز آئی تحقیق تیری مغفرت کر دی گئی ہے اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا قیدہ یہ تھا کہ حضور حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی شفاعت فرماتے ہیں ورنہ اے رابی کا قبر انور پر حاضر ہونا اور پھر شفاعت کا سوال کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جی کسی بڑے کی بات سنائیں کسی بڑے کی بات سنائیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ شعر پڑا کہتا ہے نہیں کسی بڑے کی بات سنائیں چلیں جی بڑے کی سنیں جی حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے مشکات شریف میں بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا پس اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں میراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فسلم شریف جل دو صفہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ میں حدیث پاک موجود ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میراج کی رات میراج شریف کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جی اب بتائیے کسی بڑے کی بات یہ مر کے مٹی میں ملکے نعوذ باللہ من ظالک یہ کدھ رکھنے والو سنو سنو ایک اور حدیث پاک سنو خصائص القبرہ شیف میں حدیث پاک موجود ہے صفحہ نمبر دو سو اکاسی جل دو میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلونہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ایک اور حدیث پاک سنو اور یہ حدیث شریف جو ہے ابو داو شریف میں ابن ماجہ میں دارمی میں بیحقی میں اور مشکات المصابی میں موجود ہے فرمایا کہ ان اللہ حرما علی الارضی انتاقل اجساد الانبیاء کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے پھر کہتا ہے جی کسی بڑے کی بات کریں جی کسی بڑے کی بات سنائیں اللہ تعالی کے انبیاء علیہ السلام کی جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا جی دیکھئے جی لال درمال والی جی ادھر تم کھڑے کر یہ اتراز کر رہے ہونا جس مقدس زگا پر رعودت الجنہ میں ریاض الجنہ شریف میں جی یہاں کے بارے میں ایک بات نہ سنا دوں سنو یہ الحاوین الفتاوہ میں بات موجود ہے اچھا بات یہ ہے کہ جب یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کیا نا اور مسجد نبی میں آزان دینے اور نماز ادا کرنے پر پابندی آیت کر دی تو اسی دوران صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تابعین عزام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک علیہ السلام کی قبر انور سے آن کی آواز سنی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حاوین الفتاوہ میں موجود ہے وما یاتی وقت الصلاة الا سمعت العزان من القبر سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نماز کا وقت ایسا نہیں آیا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کی قبر انور سے آوازان کی آواز نہ سنی ہو جی پھر کہتا ہے جی کسی بڑے کی بات سناو دیکھو یزید پلید نے آزان روک دی تھی وہاں پر آنچہ بھی لوگ وہاں پر کہیں ایسے بدبخت ہیں جو صلاة و سلام روکتے ہیں جو اشعار پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہیں پڑھنے سے روکتے ہیں جس طرح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تم روک رہے ہو یزید نے بھی کیا کیا تو اس نے ایزان بھی روک دی تھی وہاں پر ہوا کیا کہ قبر انور سے آواز آ رہی ہے جی تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اگلی دیس پاک سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسر الصلاة علیہ یوم الجمعہ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِنَّا أَحَدًا لَمْ يُسَلِّ إِلَّا عُرِدَتَ عَلَيَّا صَلَاتَهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ دیس پاک مشکات اور ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی دن مجھ پر درود پاک کی قصرت کیا کرو کیونکہ یوم مشہود ہے یہ اور اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے اس کے فارغ انہوں تک درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں عزرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یعنی عزرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وسال کے بعد بھی فرمایا ہاں ہاں وسال کے بعد بھی قُلْتُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ اِنَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْجِ انتاقُ الْعَجِسَادَ الْمَبِيَا فرمایا ہاں ہاں وسال کے بعد بھی کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے پس اللہ کے نبی زندہ ہے اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے خزال کبرا میں موجود ہے خزال کبرا میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ زندگی اور میری موت یہ دونوں تمہارے لئے بہتر ہیں ان حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی آئے مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے وہ اپنی امت کے عوال پر بھی متعلق ہوتے ہیں بعد ویسال شریف جو ہے وہ غلاموں کی بخشش کا سامان بھی کرتے ہیں لال نرمال والا بیچارہ پھر سے کہے گا کسی بڑے کی بات سناو حضرت عبقر صدیق نے فرمایا عالی حضرت یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کہتے ہیں کسی بڑے کی بات سناو کہتے ہیں نہیں آل حضرت کی بات نہیں سناو مجھے وہ بکر کی بات سناو لال نرمال والے سجدنا صدیق اکبر کی بات سنو افضل البشری بات حضرت سجدنا بکر صدیق کی بات سنو اور اس بات کے راوی کون ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے یا کوئی عام بندی نہیں ہے اس بات کے راوی حضرت سجدہ عائشہ صدیقہ بنت سجدیق اکبر ہیں سائس القبرہ شیب میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ کہتے ہیں لما ماردہ ابی اوسا ایوتی ابھی لا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویستازن ویقل حازاب بکر یدفن عندک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جب میرے والد محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے انہوں نے مجھے وسیعت فرمائی کہ مجھے حضور پاک کی قبر انور کے پاس لے جانا اور اس طرح اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں آپ کے پاس دفن کر دیں ان کو اگر آپ اجازت اتا فرما دیں تو مجھے آپ کے پاس دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقی میں دفن کر دینا یہ کون کہہ رہے ہیں سکید نبکر صدیقہ رہے ہیں وسال کے بعد جب آپ کو حجرہ مبارکہ کے پاس دروازے پر لایا گیا اور اس طرح کہا گیا دروازے کے پاس لایا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ ابو بکر ہیں اور خواہش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس دفن ہو جائیں انہوں نے موسیعت فرمائی تھی یا رسول اللہ اور خواہش ہی رکھتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کے پاس دفن ہو جائیں یا رسول اللہ انہوں نے موسیعت فرمائی تھی اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم داخل ہو جائیں اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو ہم واپس چلے جائیں ابھی یہ کہنا تھا کہ روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیبہ اللہ الحبیبی آواز آتی ہے وہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو اس روایت سے پتا چلا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عن جیس امت کے پہلے خلیفہ ہیں مصطفیٰ کے جانشین ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں پھر کہتے ہیں جنام میں بڑے کی بات سناو صدیق اکبر کی بات سنو تو یہ حضرت عبقر صدیق کی بات ہے اور حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں کہ میرے والد محترم کہتے ہیں مجھے داخل کر دینا ادھر اگر اجازت مل کے دفن کر دینا نہ اجازت ملی تو مجھے جنت الوکی میں دفن کر دینا جی یقیدہ کس کا ہے یہ صدیق اکبر کا ہے مسلمانوں کا ہے امیر المومنین کا ہے تمام مسلمین کا ہے یقیدہ کہ اللہ کے نبی زندہ ہے وہاں سے جواب بھی ملتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر نبی مردہ ہوتے یا حیات نہ ہوتی ان کی تو وکر صدیق کبھی بھی ان کو نہ کہتے اور ان کے ان بدمذبوں کے نزدیک تو یہ شرک ہے تو اسے کی دنہ صدیق اکبر کبھی شرک کی تعلیم دے سکتے کبھی بھی نہیں دے سکتے تو یاد رکھئے گا قرآن پاک کی مذکورہ آیتوں سے اور ان تمام احادیث و روایات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے ایک تعالیٰ کے انبیاء زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے وہ سنتے ہیں اسی لئے سیدی و سندی حادی و مربی الشاہ امام محمد رضا خان کنداری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کلام لکھ دیا نا فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزات محترم ان تمام احادیث اور قرآن پاک کی آیتوں اور روایتوں سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء زندہ ہیں اللہ کے نیک لوگ زندہ ہیں شہید زندہ ہیں اپنی قبروں میں وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنے معمولات کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں کہ جس آنکھ سے وہ دیکھ سکیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں رب العزت اس طرح کے تمام فتنوں سے اس امت کو محفوظ رکھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں لیکن انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے